بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹوپک ہے Our region in current scenario اصل میں اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جو ایک ویوز کا خطہ ہے جہاں پر مختلف کرٹیکل سرگرمیاں جاری ہیں یعنی پوری دنیا کا لقشہ آپ دیکھیں اور اس میں جو سب سے زیادہ چینجز سٹرگل ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں وہ ایشیا کے اندر ساؤتھ امریکہ ناؤتھ امریکہ ایفریقہ یورم میں بھی ٹھیک ہے بریکزل طرح کے کچھ ایشیوز ہیں لیکن جو کرٹیکل میں نے کہا اسویلیا کہیں بھی اتنی کھیجہ تانی نہیں ہے جتنی برعظم ایشیا کے اندر ہو رہی ہے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے عبادی 55 سے 60 فیصد کے درمیان اس خطے میں ہے رقبہ تقریب 29 فیصد یہاں پہ ہے اب جب عبادی 50 پرسن سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایشیا کا مطلب ہے آدھی دنیا پھر دیکھیں دنیا میں جو ایک نظریاتی ڈیفرنس ہے یعنی دو بڑی آئیڈیالوجیز ایسٹ اور ویسٹ جسے کہا جاتا ہے تو ایسٹ کا جو کلچر ہے اورینٹ کلچر جسے آپ کہتے ہیں اس کا فلیگ بولڈر بھی ایشیا ایسٹ ایز ایسٹ ویسٹ ایز ویسٹ دیکھیں نیور بی دا سن مغرب اس میں یورم پھر نورتھ ایمریکہ پرٹیکللی یو ایس ای جو جدت کے انمبردار ہیں ڈیموکریسی سیکللریزم کیپیٹلیزم اس کے مقابلے میں جو ایک سکول آف تھارٹ سامنے آیا جدید اور میں جسے ہم گیونیزم کہتے ہیں وہ بھی ایشیا سے اٹھا پہلے روس کی شکل میں اور اب اگر وہ موجود ہے تو وہ چائنہ کی شکل میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن بابرز ایس کو یعنی ایجیا کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں سامنے لیے جرمنی ہے برطانیہ ہے وہ بھی بڑی طاقتے ہیں امریکہ نے کبھی ان سے کوئی درٹ فیل نہیں کی امریکہ ان کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیتا ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کا جو کلچر ہے ان کی جو سوچ کے دارے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے ان کی سیاست ہے ان کی معیشت ہے ان کا سماج ہے یعنی سوشل تیار آل موس سیم آپ یورپ کے ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے دسویں ملک تک چلے جائیں زبان کی ڈیفرنس کے علاوہ آپ کو کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ملے گا ایزیا کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر آپ جتنے ملکوں کے بورڈرز کروس کرتے جائیں گے آپ کو ڈیفرنس بہت زیادہ ملیں گے پولیٹیکل سسٹم میں سوشل سسٹم میں ایکنومک اور سو مچ سو ریلیجیس انٹرپیڈیشن what do I mean by ریلیجیس انٹرپیڈیشن یورپ ہے وہ مذہب کے معاملے میں ایک ہو چکا وہ تقریب اور آپ یوں کہہ رہے کہ مذہب سے دور ہو چکے انہوں نے سائٹ لائک کر دی آپ ایزیا میں آتے ہیں تو مسلم مہان ممالک سب سے زیادہ اسی گھتے میں ہے یعنی مسلمانوں کی پیسر فیصد عبادی ایشیا میں رہتی ہے یہ میں کلیر کر لیکن جیسے آپ ایک مسلم کنٹری کا گارڈن کروس کر کے دوسرے مسلم کنٹری میں جاتے ہیں تو چیزیں مختلف شروع ہو جاتی ہیں ایک جگہ پہ آپ جائیں گے نماز کا وقت ہوگا کاروبار زندگی بند ہو جائیں گا دوسرے ملک میں آپ جائیں گے کاروبار زندگی بند مذہب کی انٹرپرٹیشن ملک اور ہو جائیں گی اس کا رنگ دنگ بدل جائے گا آپ سعودیہ کو لے سعودیہ سے یوی کو لے یوی سے قویت میں چلے جائیں قویت سے ایران ایران سے افغانستان پاکستان پاکستان سے بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے انڈونیشیا مذہب کی انٹرپرٹیشن ڈیفرٹ ہے اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے درمیان جتنے زیادہ ڈیفرنسز بائے جائیں گے اتنا ہی جو رننگ یا افیرز آف لائف ہیں وہ کریٹیکل ہوتے جائیں گے مثال کے طور پہ میں کیمونیزم ہی کی بات کرتا ہوں یا سوشلیزم کی بات کرتا ہوں سوشلیزم ناوٹ کوریا کا اور ہے چائنا کا اور ہے دو بڑے چیمپئن ہیں سوشلیزم کے کیمونیزم ناوٹ ناوٹ کیمونیزم کا یوز ہوتا ہے چائنا میں لیکن فلیکسی بن ہوتی ہے اب وہ جب سے بنا ہے ناوٹ کوریا ہارنی ان کا تیسرا سنوراہ ہوتی کہتا ہے وہ خودی جج ہے وہ خودی سارے ڈسیل لیتا ہے جب جان جس کو جائز سزائے موت دے جو مرضی کرتے چائنا میں آتے ہیں آپ صورت ہاتھ اور نظر آتی ہے تیسرا ایشو یہ ہے یہ اگلا ایشو یہ ہے کہ ایجیا میں تمام مذاہب پائے جاتے ہیں تو تمام مذاہب سے مراد کہ جہاں پر مذاہب کا بھی گھرڑوی ہے مذہب کے نام پر سیاست بھی ہوتی ہے معیشت بھی ہوتی ہے اور سماج کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے فصال کے طور پہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندو ہی اور اس کا گھر بھی ایجیا ہے نیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بارے پہ بتائی تو اس نے گازی گازی رہنسین میرا مسلمان والا ہے زبان میں گھرے کی بولتا ہوں ہاں عقیدے کا مہین دو کی تمہیں باندے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایجیا ایک کھچا تانی وادا مل ہے اور ہم بھی اسی ایجیا کا حصہ ہیں اور ایجیا کے ہم اس حصے پہ ہے جہاں پر یہ ٹربل یہ ٹرمولنس ڈیوان سے جاری ہے اور اپنی پیپ ہے اس بات سے قطع نظر کہ میں بھی آپ کی طرح پاکستانی ہوں آپ نیوٹرل ہو کے جنون لوجیکل سٹیٹیک کریں تو دنیا میں اگر زندہ موجزہ اگر ایک ہے تو وہ ملک پاکستان ہے پاکستان وہ ملک ہے جو بیٹل گراؤنڈ بنا روس اور امریکہ کی جنگ ہے پاکستان وہ ملک ہے جو بیٹل گراؤنڈ رہے آج تک ہے سیونڈ ڈی نائن سے خاص طور میں سعودیہ اور عراق مکشنو گر شنگ دونوں کی ہے جس برک نے سب سے زیادہ فیز کی ہے اس کا نام پاکستان ہے پاکستان میں کبھی نعرہ لگتا تھا سبز ہے سبز ہے پھر سرخ ہے سرخ ہے اور ملک ایک ہی پھر اسلامی ورلڈ کہ یہ مسلم کنٹری ہے پھر اس کے بعد ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ابھی بھی مذہب کے نام پر جماعتیں میں مذہبی جماعتیں نہیں کہوں گا کیونکہ مذہبی جماعتیں اگر جینول ہو جائیں تو بات ہی بن جائے تو یہ مذہب کے نام پر جماعتیں اچھا میڈل روڈ کی جماعتیں بھی ہیں کہ جنر کی عبا ہوگی ہم در کو چلے گے اور اسی پاکستان میں سیکولر جماعتیں بھی موجود ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو سیکولر ہیں انہی سارے بیلونگنز کے ساتھ اگر آپ کرن دنہ میں آئیں تو اس وقت دنیا کا ایک سب سے بڑا آفتر پلسکائن آفتر سیریہ جو پیٹل گرون بن گیا ہے that is کشمیر جس سے ہماری قوم یود جوان بچے موڑے ایک ذینی حجان میں مقتلا ہے میں ایک فکرہ بولنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میجسیز کی اوپر پر مرن ڈاؤ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ سینٹنس ایک عقیدے کی طرح پڑھایا جاتا ہے اور میں خود اس کو بہت مانتا ہوں کسی نے کہا دنیا میں جو امن ہے یہ صرف اگلی جنگ کی تیاری کا نام ہے پیس is a duration پھر پھر ایک سوار جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے محمد ہی وہ اگلی جنگ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگ میوز پیپر پڑھتے ہیں تو گربا چوف جو روس کا سنورہ ہے سابق روس کا سابق سنورہ اس نے بڑا ایک اچھا سٹیٹ پڑھ دیا ہے کہ دنیا اسکری سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے ملٹری پالٹکس دنیا میں جو نیگوسی ریشنز ہیں جو ریلیشنز ہیں وہ ملٹری ٹرمز میں شک رہے ہیں سلامتی بھی ایشیا کی سلامتی سے مشروط ہے اور ہمارا اپنا ملک جو مذہب کے نام پر بنا وہ اسی علاقے میں مجود اچھا بھر ایشیا بھر جیپان کو لے ساؤڈ کوریا گرچہ اس کی نارد کوریا سے دین چلے ملیشیا ساؤ ایس ایشیا کا علاقہ پورا ہون علاقہ ہے وہ ہم پر اس طرح کا جنگو جنگر اتنا زیادہ نہیں باہ دی سند ایشیا کمپیرٹم لنگ دی سنگر پی ہے ٹرکی کی سائد ہے تھونا ٹھیک ہے پرابلم دو علاقوں کے اندر زیادہ ہے ایک میڈل ایس ایک سعود ایس اور ہم سعود ایس کا حصہ ہیں لیکن ہم حصہ ہیں میڈل ایس کی پولیٹکس کا بھی سینٹر ایشیا کی پولیٹکس کا بھی ساؤ ایشیا کی پولیٹکس چائنہ ہمیں اگلور بھی کر سینٹر ایشیا ہمیں اگلور بھی کر سکتے ویڈل ایس جردہ ہمارا پولیٹ پیس زیادہ برک عام ہونے والا ہے اور ایڈیا تو ہمارے علاوہ شاید ہی کبھی کچھ ہی سوچتا ہے پاکستان کی ہے اب آپ یہ دیکھ کہ میں سب سے پہلے کشمیر پہ بات کر کے تو پھر جو دیگر چیزیں ہیں دیکھیں کشمیر جب بھی یہ تاریخ لکھی جائے گی پچھلی صدی مرد یودہ صدی کی تو انسانیت یا پولیٹکس میں جو سب سے بڑا ایک ظلم زدہ علاقے کی جب بات ہوگی تو کشمیر اس میں ٹاپ ہے ایک ریاست جو پاکستان بننے سے پہلی یہ ازاد ریاست تھی یہ تو اب لوگوں نے گوھ کیا ہوگا کہ جب سب گھنٹی رنڈ میں برا رون کرتا تھا تو پانچ سو سے زیادہ ازاد ریاست تھی جب کبھی بھی انڈیلز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے نام کا ایک دیش ہے تو ایک دیش یہ کبھی بھی نہیں گا جس کے اندر پانچ سو سے زیادہ ریاست تھی اب کشمیر پہ جب آپ آتے ہیں تو انہوں نے جو یہ ریسن سٹک لیے شاہد ہی کبھی ایسا ہوگا کہ اتنی زیادہ ملٹری کسی ایک علاقے کے اندر موجود ہے پہلے کہا جاتا تا ہم ساڑھے تین لاک فوج کہتے ہیں چار لاک کہتے ہیں پانچ لاک اب اسی ہزار بندہ جب پیدل وہاں پہ پھر رہا ہے پھر ساری دنیا نے اپنی آنس سے دھتے اچھا ایک بات کلیر رکھئے اگنی بہت ہے افسوس بہت ہے کہ کشمیر پر انڈیا نے اپنی گرفت مضبوط نے بلکہ لوس کر گیا انڈیا ہی کی موی کا ڈائلاغ ہے کہ فیصلے غلط نہیں ہوتے ان کے نتیجے غلط ہوتے روس کے ٹوٹرے کے بعد امریکہ جن روس کے تحت دنیا پر پولٹکس کر رہا ہے اسے ہم کلیش آف سیویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں کلیش آف سیویلائزیشن میں انہوں نے کہا کہ ایک ویسٹر ورڈ ہے بڑی ایک مزلی ورڈ ہے ایک چینیز ورڈ ہے سیویلائزیشن اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چینیز سیویلائزیشن اور مسلم سیویلائزیشن سے ہمیں خطرہ ہے ایک سیویلائزیشن کا انہوں نے آف ذکر کیا اور وہ سیویلائزیشن ہے ہندو سیویلائزیشن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جب جہاں جس خطے کو ملک کو ڈسٹر کرنا ہو ڈسٹرائے کرنا ہو وہ سب سے پہلے ان سے دوست نہیں کرتے ان کے قریب جاتے ان کو قریب کرتے سو از دا کیس آف انیہ ہم ایک دو باتیں نوٹ رکھئے اس رائیل پوری طرح سپورٹ کرتا ہے انڈیا کو امریکا سپورٹ کرتا but they will never support انڈیا in education in poverty elevation in energy crisis in environmental threats in water crisis جو ایک چیز میں تعاون کریں گے اور وہ تعاون ہوگا جنگی تعاون اسلحہ دے گے weapons دے گے system دے گے intelligence sharing کریں گے pilot دے گے اپنے لڑنے کے لیے تیارے دے گے تو جواب ایک ملک کو تیار ہی support ہی لڑائی کے لیے کر رہے ہیں تو صرف لڑائی بھلے کتنا ہی طاقت وقت ملک یا علاقہ یا شخص یا کوئی ایک ڈیڑا یا ایک گروہ کیوں نہ ہو بالاخر اس کا نقصان اپنا بھی ہوتا میں لاس نائم یہاں پہ لیکچر دیکھیں گیا تھا تو فیفت جنریشن وار میں میں نے کہا تھا ورڈ یوز کیا تھا یوسفول ایڈیٹس مفید ہیں انڈیان تو وہ ابھی وہ جو امڈیا کا ثابت جی جسٹس ہے مارگرڈے اس کا نام مارگرڈے کٹ جو اس نے بھی بہی الفاظ دوران کی اس نے کہا نوے فیصد ایڈیٹس ہیں ایک اور آپ کے کابو میں نہ ہو تو بہت پرانا ٹوٹ کا چلا آتا ہے کہ آپ کوئی ایکٹیوٹی ایسی کرتے ہیں کہ وہ جو بیسٹک اشیوز ہیں یا جو کنسرنس ہیں اس کو لوگ بھول کہتے اس چیز کی دیکھ کنسرنٹ آؤ کہتا تھا کہ ہم اس دور میں نا کلکٹ میچز اور ٹی وی ڈرامے پڑھے ٹاپ کے مرانے تھے اور یہ پا ٹھیک ہے آپ زیاد اور کی ٹی وی ڈرامے دیکھئے مارکٹس بند ہو جائیتے انڈیا کی مارکٹس بند ہو جائیتے آپ آج کوئی میچ کو کروا دے قوم ہر چیز بھول سکسٹی فائیف کی وار کے متعلق ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جنگ شروع کی ہم نے جنگ شروع نہیں کی ہم نے جنگ کرنی ہوتی ہم انڈیا کے کسی علاقے میں انٹرپین کر یہ انٹرپوٹیشن ہوتی اور چینیز میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کبزہ تو انڈیا کا پہلے سے ہے وہ کشمیر کی صورت ہار بدل دیں گے اس کو ٹوٹل اپنے قابو میں کر رہنے گی ایک بات یاد رکھی جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے ہاتھ کا اس طرح والا حصہ چھوٹا پٹی پاکستان کے پاس ہے درمیان والا حصہ انڈیا کے پاس ہے اس کا ٹاپ والا حصہ چینہ کے پاس ہے پاکستان انڈیا آپس میں ایک کروی ایگریمنٹ کشمیر کا مکمل سلوشن پھر بھی نہیں ہوگا جب تک چینہ کی سیو اس میں شامل نہیں ہوگی بڑا علاقہ اکسائی چین اور دو چھوٹے علاقے گیم چون ڈیم چون اگر چون میں عبادی کم ہے آئیس کبر ہے لیکن ہے تو صحیح اور کے پاس پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک اور روم ہے کہ اس میں کوئی موریلیٹی نہیں ہے کوئی قانوم نہیں ہے مائنٹ is رائٹ طاقت کی آب کرتے ہیں تو امریکہ کے بعد دوسری بڑی طاقت اب چین نہیں ہے امریکہ افغانے سامنے بٹھا ہے بیس سال ہونے کو آئے کوئی نہیں کہ سکتا اسے اسی طرح اگر کسی دن چینیز نے اپنے قدم بڑھائے تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتے گا انڈیا کم از کم قطعی طور پہ نہیں روٹین کی تفسریں روٹین کی باتیں ہیں وہ آپ تقریبا سب دو جانتے ہوگے لیکن میں ایک بڑی عام بات آپ سے شیئر کرتا ہوں تقریبا دو ایک سال پہلے انڈیا آرمی چیف نے ایک سٹیٹ پڑھ نہیں کی حالان یہ کہتے ہیں کہ ان کے انڈیا آرہائی محاذوں پر لڑنے کی صلایت نہیں لگ تھا which was very interesting آرہائی محاذ اچھا یہاں پہ آپ تھوڑا سال کہ آرہائی محاذ آرہائی محاذ میں آپ کو اس زبزم میں نہیں ڈالتا ایک محاذ اس کی مراد تھی پاکستان ایک تھی چائنہ اور آرہ محاذ اس نے کہا جو انڈیا کے اندر الیب کی پسند تحریکیں چل انڈیا کی دو چیزیں کتنا بہت مشکل ایک اس کے اندر جو الیب کی تحریکیں اور ایک جو ہاں پر زبان میں بولی جاتی ہیں ان دونوں جنہوں کی ایک جیلیشن نہیں اوپا سو اڑھائی محاذ انڈیا آرمی چیف مان رہا ہے اب اس وقت دیکھ ان کی درست یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر یہ کیا ہے تو جو ہندویستک اپروچ کے لوگ ہیں وہ اس پر بہت خوش ہیں وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مار کا مار ہے اب ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلو کہ کشمیر کا ایمی جیر ڈیز میں یا ویڈ میں کیا ہوگا میری بات یاد رکھئے کہ جیسے جیسے سردی بڑھے گی انڈیا یا کشمیر میں معاملات زندگی معمول پر آتے جائیں گے راتیں لمبی ہو جائیں گے پوری پوری رات ان کی آدمی کے لیے پوسیبل لین حال ایز ہو جنگ ابھی آپشن نہیں لاسٹ آپشن گو کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ایفٹ اس طرح کی جائی تارگٹ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ سی پیک ہے دیکھئے امریکنز نے کلیر کٹ کہا ہوا ہے امریکنز دنیا کو روم کرتا ہے سب سے بڑی طاقت ہے دنیا اگر سو روپے کو آتی ہے تو سو میں سے چوبیس سے پچیس روپے سلو کی بسے کے پاس ہے علم طاقت حسن طولت یہ چار چیزیں اظہار مانتی ہیں امریکہ کے پاس چار ہو ہے کسی نہ کسی چیز کا اظہار کرتے دنیا کو الان آدھتے ان کے پاس ناکت ہی دنیا پیسہ اتنا ہے علم اتنا ہے لیکن اس کے بعد اگر اس کے پیرللل ان کو کوئی پہنچ رہا ہے تو دیریس چاہینا اے کے پاس سولہ سترہ ٹرلیے ڈالر ہیں اے کے پاس چوبیس ٹرلیے ڈالر ہیں اور کوئی کھیل رہ گیا ہے پانچ سے سات سال کا اب انہوں نے مسلم دنیا کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا روس کے ٹوٹنے کے فورم بار تھوڑا ساب دور کریں روس احمقی رہے صدا کو نے تھوڑی دی اس نے قویت پر حملہ کیا اور ایک جنگ کی صورت پھر دوسری جنگ پھر یہے بعد دیگرے مسلم ممالک کو دھر لیا اور اس وقت تک مسلم ممالک کی انڈر اٹیک چائنا کو انڈر اٹیک نہیں کر سکتے لیکن جو الفاظ جو تجارتی ببدیاں اور چیزیں آ رہی ہیں اسے آپ کو کلیر آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ امریکہ چائنا کے خلاف ہے اب آپ یہ پاس ذہن میں رکھئے کہ ہم دونوں جنگوں کی زرد میں آتے ہیں چونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور چائنا کے ہم پڑوسی بھی ہیں اور کلوزس حال آئے ہیں آج کے دن تک چائنا کسی ملک پر اتنا انثار نہیں کر رہا جتنا پاکستان پر کرتا ہے نار کوریا نیوکلئر پاور ہے ان کا بارڈر لگتا لیکن نار کوریا کے مطلق نہ ان کی سٹیٹسمنٹ ستنی آتی ہیں نہ وہ وہ جاتے ہیں نہ اس کو بلاتے ہیں جتنا وہ پاکستان کی کرتے ہیں ان کو پتہ آئے کہ ان کے درم سے ہم نے یہ چین ہے یہ پاکستان ہے آگے ایران ایران ترکی یہ روپ کرتا ہے نیچے اس طرف یہ یہ انڈیا پاکستان چین یہ سنڈل ایشیا یہاں ملانستان یہاں ایران ایران سے آگے ترکی ایشیا کی بقا چین کی بقا میں چھوئی جب میں ایشیا کی بقا کہہ رہا ہوں تو پاکستان کی بقا اس میں آتی جا گئی چین کا طرز سیاست امریکہ سے مختلف نہیں مجزار امریکنز کیا کرتے ہیں جس ملک پر قبضہ جمانہ ہوتا ہے ان پر دوس تھوڑا آرمی تھوڑا ملیٹنسی ایک وقت میں وہاں پر دو طاقتوں کو تھبکی دے دینا کبھی ایک کو پشت کر دینا کبھی دوسرے کو پشت کر دینا یہ ان کا ترز سے سیاست ترز حکمرانی چینیز آر ڈیفرٹ بی وہ کہتے کہ نہیں مویشت کے میدان میں پارٹنرز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں اور اگر کسی کو زیر تسلط پر صرف چین کی مداثر آئی نہیں کر رہے ہیں اگر کسی کو زیر تسلط کرنا بھی ہے تو ایک بندے مارنے کی جو فورن پلیسی تھی وہ روسی تھی وہ کہتے دیں مسچا کبز آخر سینٹر لیشن سینٹر کبز آخر آپ نے کبھی کسی چائنیز ہائی آپ کو کیمون ازم کا نعرہ پلیڈ کرتے ہوئے نہیں سنا ہو تو بات ہی نہیں اور ریشن ریشن کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد کیا ملنے زیادہ کیا ملنے زیادہ کیا ملنے چینیز بھی کمونس تھے امریکہ کو کھٹکنے کی بڑی بجائی ہے امریکہ کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے ان کے کالیج یونیورسٹی کے سٹونڈنٹس کو ایک بات سمجھانے میں مشکل پیش آتی ہے جی آپ لو کہتے ہیں جمہوریت ہو تو ملک ترقی کرتا ہے چین پیور ڈیمومرینٹک ہے نا چین پیور پاور کیسے بات جس میں ان کو بڑی دشواری پیش آ رہی یہ بٹر ریال کی سوری میں جمہوریت کے خلاف نہیں پاکستان میں جو ہر خرابی کی جانی چیز کو گراب دے رہتے ہے کہ جنگی یہاں جمہوریت نہیں تو اس کے لیے جمہوریت کوئی ضرور بھی نہیں ہوتی اب بیٹل کروں پاکستان مطلب پاکستان دو عجیب دارے ایک طرف خلاف خاص کبھی کبھی لگتا ہے کہ جنگ چھڑی گی اچھا چاہیں یہ بات ہے کہ انڈیا سے جنگ چھڑی گی نیو نا بھی چلے صرف مزائل ہی چلے تو دونوں ملک آدھے سے زیادہ تباہ ہوگئے اور اگر نیو پہ باری آتی ہے تو دونوں ملک تباہ نہیں ہوگئے پھر آدھا ایشیا کچھ یورپ یہ جاتا آگ اس لیے نیوکلیر وار کا چانس نہیں تو کنونیشن وار کو بھی روکھا جائے گا لیے کہ یہ نا limited wars جو selective wars ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور فیفت جنوریشن وار کی ٹیکس سٹائل پہ کسی نہ کسی کو کبھی کسی کو کھڑا کر دیا گیا کسی کا نام لے کر زیادہ اسے میننگ پھرنگ کرنا چاہتا کبھی کسی کی فرنڈنگ بڑھا دی مثال کے طور پہ آج گر آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بیان آپ سنتے ہیں تو وہ بیانات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت کچھ کسی اتنا اقسم جا جاتی ہے ہمارے نام تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں اس طرح بڑے صاحبی کہہ رہے ہوتے کہ جی ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے تو ہم بوڈی لینگ سے چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کون بول رہا ہے یا اس میں کوئی یار بول رہا ہے کیا یار سے زیادہ مال بولتا ہے سیاست میں سیاست میں یران منت نہیں ہوتے تو وہ بڑے سافی میں نام نہیں لگتا ہم کٹھے بھٹے تھے تو انہوں نے ٹوئیٹ لکھا کہ جو گاؤں کا نائی ہوتا ہے نا ہجام جو بکاتا ہے دیر تو کسی کے گار خوشی کا موقع اور یا غم کا بفوت ہو جائے اس نے دیر پکانے کے پیسے لینے ہوتے ہیں پیسے مہتے ہیں تو وہی رول تقریبا کبھی یہ جمعہ سلامی والوں کا راہ ہوتا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہو جی سنا کروانے کا پروجیک مل جاتا تھا تو کبھی لڑائی کروانے کا تو وہی رول آج کا ہے مولانا فضل الرمان کا ہے اور اس دور تو پوری دے مولانا بھی اچھا اب یہ کوئی چھے دن قرآنی بات ہے دویٹ کیا اور آج جنگ نے میں یہ بات کہ ہوسنا اس لئے کرو کہ آج جنگ کا کارٹون بھی مولانا دیکھ رکھی ہوئی ہے اور وہ سوچ رہے کہ میٹھی پکائیں نمکین پکائیں مکس پکائیں کیا آگ لگا دی اس دیکھ دو ارب روپیہ بتاتے کہ آگلی گئے نہیں ابھی یہ بڑا مہتان ہے بڑا مہتان ڈیزر ویسے بھی جانا بھی جلتا ہے پنکش رکھی ہے ڈیزر is not a good view سو اب یہ خطہ ایک ایسی کشم کشم سے گزر رہا ہے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یورپ نے دو بڑی جگہ لڑی تو پھر سٹیبل ہوا تو ایشیا اور ہمارا ریجن بھی انہی گراؤنڈ پر جنگ جدر میں سے رہون کی نتیوں میں سے گل بس ایک طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چھے یار سی پیک نظر آرہا ہے ہم یہاں سے بس میں بیٹھیں گے انڈیا ہے اغانستان ہے بندہ کہتے یار جانے تو ایرام کے ساتھ بائی روڈ ابھی نہیں جا سکتے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈیویلمنٹ یہ ہو رہی ہے جس کی پڑی ڈریم لگتا تھا کہ ایرام اور سعودیہ کے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے یہ کام تو سٹارٹ ہو گیا تھی اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر ان دو ملکوں نے پانچ سالوں کے لیے ممورنڈم آف انڈرسٹنڈنگ کر لینا تو مزلن دنیا کے آدھے مسائل حال ہو جائیں گے آدھے مسائل اور پاکستان پر سے بہت سارا برڈن کم ہو جائیں گے اچھا اپرنڈ نہیں کہا جاتا ہے کہ سعودیہ نے کہا ہے ایران نے کہا ہے دونوں نے آپس میں اتنا نہیں کہا اس موومنڈ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ پھر ایران جب ایرانی چینیز پریشر پڑے گا پاکستان پہ تو پاکستان وہ پریشر آگے ایران اور سعوبیہ پہ بڑھائے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر چین کے ساتھ معاملات ایران کے اور سٹرون ہو گئے تو پاکستان کے ساتھ بھی چین کے ریلیشن مزید ہی ضرور ہو ہوگئے چونکہ ایران کے اوپر ترکی ہے اور ترکی اور ایران کے معاملات ایسی ہیں کہ آپ تقریبا بس ایجیٹس ہی لیتے اور بھی ٹریبل کر 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 دوسر روز میں چلیں یہ ایک پوزیٹیف سائید ہے اگر معاملات اس طرف چلیں اچھا اگر کہنا نہیں چاہتا ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فورل پولیسی میں بھی انڈیا ہی کہا جاتا ہے انڈیا کے علاوہ اور کسی سے ہمارا لینا دینا نہیں رہا تو ہم انڈیا کا ذکر نہ کریں تو کس کا کریں پرابلم اس وقت ایک اور وہ پرابلم ہے کسی شاتی میں جو بڑی خالہ نراز ہے جس کے نہ آنے سے یہ خدشہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وجلی کا سوچ کھینچ دے اچھ رشتہ داروں کو منع کر دے اس کے بچے کافی ہیں وہ شادی والے دن این موقع پر کوئی نہ کوئی کام خراب اور وہ ماسی ہے امی آنے والی نسلے انڈیا کی انڈیا اگر اپنے اپنے مجودہ جو انڈیان پولیسی میکر ہیں ان کو کوس سرف انڈیا اگر اپنے معاملات ہم سے نہ سے چائنہ سے بہتر کر آپ یقین کریں پاکستان کی بھوکتہ بھی رہ جائیں چائنہ چین انڈیا دونوں ملکوں کی عبادی ملالے 35 سے 40 عبادی دو ملک لیکن انڈیان نہیں سمجھ رہے سیز کو ایک پھٹا کشمیر پہ ہے کشمیر پر ملکہ کا چائنہ کا پھنی یہ آپ سمجھ کشمیر ہے تو یوں پٹی آتی ہے یہ بارٹر ہے ایران اور چائنہ کا یہاں پر دو مزید جگہ پر ڈسپیوٹ ہے چین اور اینڈیا جس میں ایک سب سے بڑا ڈسپیوٹ آخر میں جا کے وہ ایک ریاست آگے بڑا رونا جن جن پر ریاست ہے اس سب ریاست اینڈیا سے الیل بی چلتی ہے اب دیکھے ہیں اینڈیا نے ایک سٹپ آگے لیا کشمیر کی طرف تو ہمیں پتا چلا کہ انڈیا کے اندر دیگر دس ریاست بھی ایسی ہیں جن کا سپیشل سٹیٹس مجھوٹ ہے تقریب دس ریاست جس میں سے ایک ناگر اندر اسی مجھوٹ جا ہم موارا تو یہ بچہ میں اور یہ قومی طرح نہ انہوں نے بھی جانا شروع کر ہمارے کسی بھی ریاست کے کمزور ہونی کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں پر سپیشل سٹیٹس کے لوگ ہوتی ہیں اس کا مدل ہے کہ وہ پورے دل سے آپ کی ریاست کو نئی بات دیں انڈیا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ سلانہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے انوائرمنٹل تھریٹ میں ہم بھی ہیں انڈیا ایز اون اف تا کنگیز دل روڑ آبادی اون کی سلانہ مڑھ رہی ہے انسیڈ آف ڈریس اڈریس انڈریس ایشیوز وہ فار مونگلی حاکس کہ نہیں اچھا پھر اتنے عجیب آدمی یہ پتن کو خواب آیا کیا آیا وہ ہم نے آشری شنگ را دیا اب وہ جو ہے وہ پوائلٹ تھا ان کا ابھی ان اندر پہ ہو گیا ہار جیت ہوتی ہے اس کو لے جاؤ اب ان کا آرمی چیز اس کو لے کے آرہ ہے اس کو تیارے میں بٹھا رہے ہے اچھا پھر وہ سردار ہے نا وہ جو تھا یہ چیز وہ میرے ذات بھی ہی ہوا تھا میں نے اس طرح تیارے مدی سلام رائی تھے ہم دونوں میں یہ مال کھو ہے تو کوئی ہیلتی سٹاف شیئر کرو یا اس نے بھی چاہی بھی اس نے بھی چاہی ریجر کرٹیکل ہے حالات کرٹیکل ہے نیک اور بیک سٹویشن نیک آر بیک بانجائی بھی ایت لے جائے آپ آفدان حسان کو لے پیس پروسس یو ہو گیا لگا کہ معاملہ حل ہو بھی لگا ہے لیکن امریکل 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 پھر وہ بیک امریکل کر اچھا انٹریلیشن پونیٹکس میں چلتا یہ آج ہیو ہیں اگلے دن وہ ویلن ہو جائیں یہ جائے کرتے تھے تو ان کو وائٹ ہوس میں مدود کیا یہ حالت مدودی کی ہے کبھی اس کا داخلہ پہن تھا امریکل میں اب اسی کو بوم ملکم دیا لگتا ہے اس کا شو چلائے جاتا ہے مودر و ڈرم جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹریس کم آگر لیکن اگر وہ صرف ایک آپ کہہ کہ ایک طرح کا میک اپ ہے ایک طرح کا شو آف ہے تو اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے اگر آپ کی چالیس فیصد آبادی انٹل ویٹ ہے پچاس فیصد آبادی آپ کی اس کے پاس ٹائلٹ کی ایکس نہیں ہے دیر روڑ بندہ سنانہ آپ کا گروہ کر رہا ہے سموک ایسے تو دیز آب نوٹ ہیلوی سانس پھر کیا کہ جاتا ہے کہ ایسی پروجیکشنز کی جاتی ہے کہ چین اور انڈیا کو نہ برابر شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کسی طرح بھی کوئی کمپیرسن نہیں بڑی تھا اگر انڈیا سواری چائنا کا جو جی پی ہے تقریبا سترہ پلینیر ڈالر ہے تو انڈینز کا مشکل ٹرین پلینیر ڈالر ہے اب تین بڑے چار بھی کر لے تو اس کا مطلب ہے ایک اور چار کا فر ہے آبادی ایسی نہیں ہے تو کیسے آپ جسٹیفائی کریں صرف موویز بنا کے صرف انڈیا موسیق انڈسٹری پھر فیلو انڈسٹری اور کرکٹ یہ میری بات یاد رکھی گا پانچ سال لگے دس سال لگے پندرہ لگے یہ حقیقت سامنے آئی گی انڈین کرکٹ کو میچ فکسنگ کے ذریعے ٹاپ پہ پچھایا گیا سو دیکھ ان کی جو ڈومیسٹک آرڈیل ہیں تو سیٹسپائی یا جو اس ورڈ سے اس کے کمپیٹیشن ان کو جدوا دیے لگتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ سکین سے ہوتی رہنے چاہیے ایزیا آنی دیگر مسلمانوں کی بنا ایزیا سے ہوتی امریکہ کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے آرہی ہے تو چیہنہ اور پاکستان کے لئے دونوں فیکٹر یہاں کامل ہو جاتے ہیں بین مزلم کنٹری بین نیبر کنٹری آف چائن دنیا کے ٹربل موس علاقے دو سعودی میڈل ہم سعودی میں ہیں اور یہاں پر ہمیں ہمارے علاوہ اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے نیس جان آفغان پاکستان کا ایشو میرا مانا یہ بھی یہ پیس پروسس پھر سے سٹارٹ ہوگا ایران اور سعودیہ کی ٹینشن صرف کم ہوگے تو ہمارے حالات میں بیٹ لی آنے کا بہت مارجن پیدا جائے گا دیکھیں ملٹیرلی پاکستان کی طرف کوئی کچھ نہیں کر سکتا اتنی ورث ہماری ہے ہماری آرمی ہمارے ویپنز دیکھیں صرف اگر ٹکنالوجی اور ویپن لڑتے ہوتے تو امریکن کب کا آفغان سان میں آپ کو جوٹی امید نہیں بیرہ چاہتا دیکھیں کشمیر پر انڈیز اس لیے کرپ نہیں کر سکتے کہ وہاں ان کی جو مسلط فوج ہے وہ نہیں وہ روائی دیکھتے اس کے لوگ سکیٹ پر دیتے میں سرور کرتا ہوں سوسائی کرتے وہاں ڈیوٹی کرنے سے قطراتے ہیں بجا بتا کیا ہوسی آپ مسل دو چار یار دوست کسی کے ساتھ کو جگڑا ہوگیا ہے آپ کا دوست اگر آپ کو بتائے کر رہا اس کے ساتھ کو معاملہ غلط ہو ہے تو آپ اور طریقے سے اس کا ساتھ لیں گے لیکن اگر آپ کا دوست یہ گئے گئے یار میں نے تھپڑ بھی بھائے اور ان کی چیزیں بھی اٹھا رہے ہوں پھر بھی میرے ساتھ رہو پھر آ پڑا رہا اندر سے چور چور سا نصوص کر اس کے ساتھ ساتھ سیم is happening with امریکن آرمی کشریف آفغانستان کہتے ہیں یار ربیں کہاں لاکے لڑا رہے ہیں یہاں ہے کیا جس کے لیے اندر لڑنا ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی کاز نہیں ہے ایراغ کے اندر جو فوجی لڑے آپ نے ان کی ویلیوز دیکھی ہو وہ اپنے بیچز اٹھا آف کے نو کہیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں امریکن نے خود ایک بووی بنائی تھی جس میں انہوں نے ایک سینئر اپنا افیسر دکھایا جو ریورڈ کرتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو وہ کیڈ ریاب کرتا ہے وجہ کے ہوتی اس کا بیٹا عراق بھی مہا گیا ہوتا ہے باتیں باقی یہ ہیں کہ مسلم ورلڈ بسی سلیپنگ ورلڈ مطلب بادشاہ ہے دنیا میں تو بادشاہ دو جگہ پہ بچے گئے لنتاج کے پتوں میں یا مسلم ورلڈ اور بادشاہ بادشاہ لیکن ہماری ان کے ساتھ عقیدت ایک اتنی ہندی ہے کہ ہم اس پر کومنٹ کرنے سے بریز کرتے ہیں اور پھر خاندانی بادشاہ ہے ایک بائی پھر دوسرا بائی بائیوں کے بات بیٹے بیٹوں کے بات دیجئے اچھ چلو یا بادشاہ رکھو ٹھیک آپ کوئی ڈیویلیمنٹ بھی تو نہ ہو گئے تو گرسی بناو کالیج خبریں کیا آتی ہیں سونے کی جناب اس نے کلاش کوک بنائی ہے سونے کی موٹر سائیکل بنائی ہے دو تیارے بنائی ہے گھڑ دوڑے ہو رہی ہے ٹینس کا پرونمیٹ ہو رہا ہے فلانچ چیز ہو رہی ہے this is not going to serve any purpose you have to change برطانیہ کے لوگ آج بھی اپنی ملکہ سے پیار کرتے ہیں اس کا پوتاب اس کی پوتی بہو آئی ہے کیوں کیونکہ یہ وہ بادشاہ تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیا لاتے رہے بادشاہ بھی تھے انیورسٹیا بھی بادشاہ تھے انیورسٹی انسلالیشن بھی کرتے رہے اور خود ہی وقت کے ساتھ 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 تھا اختیار بھی اور سو دلاب ہمارے یہاں جو حکمران آتے لوگ کلنڈر پر لکیرے مارے پر ان کے دن بھنتے ہیں کہ یہ کب جائے کب جائے کب جائے مسلم بڑھ ہے جس میں نے نور کوریا کے مثال لی یہ بھی ایزیا کے اگر بھائی لگ دی لیکن انہوں نے ایک کام تو چلے بھلے اچھے یہ تھوڑا سا سٹائل آم کو اگریسیم بھی کب لیکن خواہ کی تقریب میں اور کچھ تھا جو این پاٹ تھا بڑا کر سکتا کہ اگر جان ہوئی اگر وہ پٹا کے چلے تو اس کے اثرات بڑی دور تک جائے تھوڑی سی لیڈرشپ مطلب قصہ مقصہ مجھے جو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے وہ چائنہ کی شکل میں نظر آ رہی چائنہ ہے کچھ رشیہ پاور پکڑ رہا ہے تو قصہ مقصر پھر وہی ہے کہ پاکستان کی بقا ایشیا کی بقا یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صدی لیٹر آن ایشیا کی صدی بنے گی اور دنیا کو لیڈ کرے نہ کرے ویسٹ کے تقریبا برابر آنے کی سکت سینیکٹیو ہے جبان ہے چائنہ ہے ملیشیا ہے سنگاپور ہے سینیکٹیو کنٹری سینس ہیں ترکی ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ خطہ سٹیبل باقی اس طرح نے شروع میں کہا دنیا کے جتنے ایشیوز مین ایشیوز مین پروبلم جو ہیں وہ چونکہ ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور ہم بھی ایشیا کا حصہ ہیں اور ہم ایشیا کے اس حصے میں ہیں جو دنیا کا دوسرا بڑا قتل گراؤن ہے وی ہم سکسیس فولی اور سب سے بڑی بھوپ کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہم پر جنگ مسلط کی گئی تھی اس کو ون کیا ہے ملٹری مسل جو ہے لائن آرڈر بہتر ہوا ہے اب ایکانومی کی جنگ ہے جو جاری ہے تو خوبص ہو کہ وہ بہتر ہو گی باقی کشمیر کے حوالے سے میں ایس ای ریسرچر ایس ای کرے گا بلکہ اس کی وجہ سے میں ایڈیا کو ڈس انٹیگریٹ ہوتا دیکھتا ہوں اور اگر اس کی انٹرن جس طرح خالستان کی مومنٹ ہیں دیگر مومنٹ سے تو اگر مزید اس کے اندر سے تان نکل دیں جس طرح سرطان ہوتے ہیں نا تو پاکستان ہے افغانستان ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر سے مزید تان نکلے گی تو وہ سرطان جب نکلے گی سرطان تو پھر بھی کو امید ہے کہ بیتری اس جب کرنا ہوتے ہے